جلدی جلدی پاسورٹ میں دیتا جائے 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 انشاءاللہ بابا جی دس دن ٹھیک ہے پاسپورٹ دا مسئلہ منگنی ہوگی بابا جی ہاں دا پھر وہاں دے کوئی جڑید نا تکو نا تکو نا قدو تاکی نا دا اتھے دا مسئلہ اللہ سی وکیل نال تا رابطہ اہنے اپنے اچھا تو اٹھا جیڑا پاور ادد دی پاور بند دی سات بند دی اے دے حساب نال تو انما اسم دیدن نا یا کوئیو یا آہدو یا واحدو ہلو جی جی میں سن رہے ہیں سن رہے ہو جناب جی جی یا کوئیو یا آہدو یا واحدو صبح نماز فجر تو بعد تُسی سو مرتبہ پڑھنا یا کوئیو یا آہدو یا واحدو ہاں اور دوسرا سورہ بکرہ دیاں پہلی ہیں چار آئیتاں آیت القرصی تے سورہ بکرہ دیاں آخری دو ٹو ایٹی فائب تے ٹو ایٹی سکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سورہ بکرہ دیاں پہلی چار آئیتاں ہاں جی آئیت القرصی تے آخری دو رکھتاں ہاں جی تو آخری دو اے تُسی راتنو دو رکھت نماز نفل ادا کرو گے نفل ادا کرن تو بعد اول آخر گیارہ دفعہ درودے پاک تے پھر سورہ بکرہ دیاں پڑھو گے باقی یہ جڑے اسم نے یہ صبح پڑھو گے ٹھیک تو انشاءاللہ تیئی مئی تو بعد تو انخوش خبری مل جائے گی ہاں جی تیئی مئی تو بعد کافی چانسز نے اور کافی کافی چانسز نے اللہ دے کارچ ٹھیک ہے باقی عالم الغائبت اللہ دی ذات ہے اللہ بہتر جاندہ اللہ ہی بہتر جاندہ کہ کڑے معاملات کس وقت حال لنے حرف آخر صرف اللہ دی ذات ہے باقی علم دی کوئی حد نہیں ہے جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک فرمایا کہ فوقا کلے ذی علم علیم ہر علم والے تو ایک اوپر علم والا موجود ہے یعنی کسے بھی علم دی کوئی حد نہیں ہے لیکن ہر علم والے تو ایک بڑا علم والا اس دنیا تے اس کائنات تے موجود ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالی دی ذات علم دوے تے صحیح علم ہونا چاہی دا جس طرح سلطان العارفین فرمان دینے کہ علم و باج کریں فقیری تے کافر مریں دیوانا ہو یعنی یہ کفر ہے بغیر علم رکھ دے ہو یا تسی اگر علم دا کوئی اپنا ظاہر کرو تے تو اڈی کم ظرفی یا لاعلمی ہے اور بے شمار ہوں دیکھو نا اسٹرالوجی یا نمرالوجی یا روحانیت ہے یا دس شناسی ہے جتنے بھی خفیہ اور ہیڈن نالج نے یہ لوگوں دی رہنمائی واسطے ہیں لوگ فیوچر دے بارے پوچھنا چاندے ہیں کوئی اپنی تعلیم دے بارے کوئی اپنی صحت دے بارے کوئی اپنی شادی دے بارے کوئی اپنے فیوچر رزق دے بارے اور اگر اے چیزیں دسن والے علم کاٹ رکھ دے ہوں گے تے کنے لوگا نل زیادتی ہوں دی کدھی غور کیتا جے یعنی اسی جی کی کہہ رہے ہو آدھا ہے انہیں ٹل اب میں امیران چپ کر آدھا ہے بھی شادی آسینہ آدھا ہے بابا جی انہیں ٹچکو لے کر دے سارے شادی کدو توڑی ہو سی پہلا چاچا تیرو پاسپورٹ رو سی تو پاکستان را ساں دے شادی ہو سی نا شادی ہو سی نا خاتش پاک شادی آ جائے آدھا لے انہیں ٹلے پانچ شادی تے نہیں چل دی ٹھیک ہے عمران ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے م chats ڈی ام ڈیڈیٹل ڈیڈی ٹالی وی نیٹ بڑٹ دفتر تک یا جی باسی تھا چپ کر کے آج اکھان ہوتکا ہے کسے بھی دیں نہیں نہیں ٹائم لے چند چڑے دی جو میرا آت نوت جب آپ ملو جہاں زیادہ بہتر ہے ویسے ٹائم لے لو ہو نا ٹائم لے لو فون کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم لے لو فون کر کے ٹھیک ہے ٹائم لے لو فون کر کے ٹھیک ہے ٹائم لے لو جی جس طرح عمران پائی مدبہ گل تھوڑی سی پریشان زیادہ سا لیکن پریشانی ہی ہوتی ہے جی دا ویانہ ہوئے ہوئے اور جی دینہ کوئی پرابلم ہوئے اللہ پاک پرابلم ہوں دور کرنا لیں محترم ناظرین ڈی ایم ڈیجٹل ٹیلی وی نیٹورک اس گلدے بچ کوئی شک نہیں کہ پورا خدمتگار ہے اور جیڑے بندے لیا کے بٹھاندہ ہے جیڑے او بابے او بزرگ او اہل علم لوگ انہوں دے بچ کوئی شک نہیں کہ او بابا جین جنہ سارے ہاں دربار شریف تھے پاکستان دے دربارہ تا حضری دیتی ہے داتا صاحب گنج بخشے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکسارہ پیرِ کامل کاملہ راہ را رما بابا جی اسلام علیکم میں مچستر سے بول رہی ہوں کیا ڈیٹا بارتاب کی ہاں جی یہ تھوڑے دیر پہلے میں نے فون کیا تھا کیا نام بائی بھرک میری جیٹا بارتا ہے انیس انی زیرو ٹو زیرو ٹو نائنٹین سکسٹی نائن نائنٹین سکسٹی نائن بلکل ہاں جی تو میں تھوڑی پریشانت ہوں گی کیونکہ بابا جی نے جوگتا ہے وہ ایسا میرے ساتھ بلکل ہوتا ہے سبحان اللہ بابا جی میں بڑی دیر سے ٹرائے کر رہی تھی یہ ہے کہ ماشاءاللہ میں پانچ وقتی نماز میں پڑھتا ہے ماشاءاللہ میری پیان ماشاءاللہ یہ ہے کہ بھی مجھے جھٹکے لگتے ہیں اور میں مجھے ایسا لات کو ڈلتی بوت اور تقریبا میری جو خواب ہوتی ہیں وہ 50% سے بھی اوپر کئی دفعج در فچی ہوتی ہیں چھٹکے کہا دے لگ دے ایسا لیتے سوئی ہوتی ایک دم اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں کوئی گا نہیں کہو بابا جی اسلام علیکم بابا جی اسلام علیکم والکسلام باجی کیا اللہ ٹھیک تھا تو میں نے ابھی میرے ہزبینڈ فون کیا تھا جی 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 مجھے یاد ہے یہ ابھی میں نے جزائچہ بنایا تو وہی پوزیشن آپ کی سامنے آئی ہے آپ پریشان نہ ہو یہ روحانی طور پر آپ کو پدائشی شروع سے جب سے آپ کو شادی ہوئی ہے کتنے سال ہوئے شادی کو سولہ سال ہوگئے ہماری شادی یہ اسی وقت سے یہ سلسلہ شادی سے پہلے بھی تھا لیکن شادی کے بعد زیادہ ہوا ہے یہ اور یہ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے یہ روحانی طور پر جب آپ صدقات کاؤنٹر ایکشن کریں گی تو انشاءاللہ تعالی اس سے کافی آپ کو نجات ملے گی یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسی روحانیت میں بات ایسے ہی ہوتی ہے لیکن یہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے نہیں میں پسکل بلیو کرتی ہوں نہیں بیسے میں دوسرے ویورز جو دوسرے کالرز میری باتیں سن رہے ہیں یا میرے جو بھی اردگرد کے لوگ ہیں یہ بعض وقت جس آدمی کو جو مسئلہ ہو اسے پتا ہوتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے دوسرا آدمی جس کو یہ مسئلہ نہیں ہے وہ کیسے سمجھے گا ایک بندہ ہے اس کو بند آنکھوں میں غیر مرہی کوپتے نظر آتی ہیں ایک کو نہیں آتی جس کو نہیں آتی وہ دیکھنے والے کا مزاک اڑائے گا اب جس کو اب سب سے زیادہ مسئلہ جو آنا ذہنی مسئلہ ہوتا ہے دپریشن خفگی کا آنا اب یہ جس کو آتی ہے جس کو پینک اٹیک ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے دوسرا آدمی سمجھے گا یہ پاگل ہے ایسے ہی مارتا ہے یہ میں نے اکثر دیکھا ہے تو یہ روحانیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے روحانیت بری کوپتیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں یہ اسی کو پتا ہوتا ہے نہیں میں صرف اگر یہ پوچھا چاہتی ہوں کہ کوئی زیادہ مسئلہ والی بات میں نہیں دیکھتی کیونکہ سیم جو آپ نے مجھے پایا میں بیٹی بیٹی گھوم ہو جاتی ہوں بعض دفعہ میرا خاندر کوئی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے نہیں شروع سے ہی آپ کا جو ہے نا ایک روحانیت کی طرف ذہن ہے اور یہ اثرات کیے کرائے کا اثر آپ پر بہت چلتا ہے یہ آپ کا خاندانی ہے مروسی خاندانی جو کیفیت ہے ٹھوڑا سا آپ گوھر کریں گی میری بات پر پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ کرائے کا اثر آپ کو خاندانی چلا آ رہا ہے اس کا جب آپ توڑ کاٹ دم شدہ پانی ادھر آپ مانچسٹر رہتی ہیں پڑا ہوا پانی پیئے گی انشاءاللہ صدقہ میں بتاؤں گا اس میں آپ بہت بہتر ہو جائیں گی کافی آپ کا معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے گا یہ جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پاننا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ڈائیبولک ایفیکس جو سہر کے اثرات ہوتے ہیں یہ بھی پدائشی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا ہاں یہ نماز ضروری ہے لیکن روحانیت جو ہوتی ہے روحانیت کے اثرات جو ہوتے ہیں یہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہوتی ہے یہ ایک میں نے کتاب بھی لکھی ہے اس میں بھی یہ میں نے کیفیات بتائی ہیں ساری شادیوں کی نکامی یہ اولاد کا نہ ہونا یہ امراض کا نہ ہونا اور خواب میں مختلف روحانی مخلوقات کا نظر آنا دباؤ کا پڑھنا اور خوف آنا اور یہ فوبیاز ہوتے ہیں بعض لوگ پانی سے ڈرتے ہیں بعض لوگ اندیرے سے ڈرتے ہیں بعض لوگ سیدھے نہیں لیٹ سکتے بعض لوگ کروڑ یہ بھی ایک لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں سوتے میں بعض لوگ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹھنا چاہتے ہیں آواز نکالتے ہیں آواز نہیں نکلتی یہ دباؤ چلتا ہے گھٹن چلتی ہے یہ بھی ایک سپیرچول سٹریس ہوتا ہے بندوں کے اوپر یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کرے گا اور جو میں نے بتایا یہ پندرہ دن عمل کریں آپ کو فائدہ لازمی ہوگا مجھے اتنا پتا ہے باجی تو نے لکھیا یا ارکارڈ کی تے ہیں جی جی میں سارا کوئی سے لکھیا پائیں لکھیا کیسے یہیے کام ہوئی جلدی کواہر ہی تو درانی یہ ہے یا جلیل یا مجیب یا رحمان یا جلیل یا رحمان یہ اس کو پڑھنے صدف آئی کالا کپڑا جنرہ یہ پاکستان یہ ٹھو مرا بہت لائک ہو ہے محران کر چلے ہیں مینا تھے دو رکل لفل پڑھنا ہیں جڑے شرور مریتا پہلا رکھوں پڑھنا ہے اللہ اکبر بہت قابل ہو توزی وکیل بنو کو کو رسکار کر ٹھیک ہے اپنا ٹائم نہ دایا کرو نہیں انشاءاللہ اللہ رحمت کرے بہت شکریہ جی مہتم ناظرین پروگرام دا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اس طرح جس طرح اللہ رب العزہ